موسیقی 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 کی سروے آپ تک پہنچائیں اسے پہلے آپ کو ملواتے ہیں ان سمبھاویت امیدواروں سے جن پر جنتا نے اپنا جنادیش دیا ہے اور روبرو کرواتے ہیں ان کی راجنے تک اور ساماجک حیثیت سے امیدواروں کے بارے میں جنتا کی رائے جاننے کے لیے ٹوٹل نیوز نے ایک سروے کیا جس میں ٹکٹ کی ریس میں آج باری ہے پلول ویڈھان سفاق شیطر کی جہاں سے موجودہ ویڈھائک ہے کرن دلال جو کومبیس کی ٹکٹ سے لڑکر چناؤ جیتے تھے اور اس بار بھی ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں میں بھی جب میں سمبھاویت امیدواروں کی بات کریں تو ٹکٹ کی ریس میں دیپک منگلہ بھی شامل ہیں پچھلے لمبے سمجھ سے RSS سے جڑے رہے ہیں دیپک منگلہ سی ام کے راجنیتک سلاحکار بھی رہے ہیں دیپک منگلہ بھاجپا یوہ مورچہ کے منڈل ادھیاکش سے لے کر پردیش ادھیاکش تک رہے ہیں پارٹی میں ورشت نیتاؤں میں گلتی اور ٹکٹ کی ریس میں ہے دیپک منگلہ بھی جب میں دوسرے سمبھاویت امیدوار ہیں گوھروں گوھتم جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں دو ہزار سترہ میں بھاجپا کی راشتری کارکارنی قصدر سے بنایا گیا اے بی وی پی سے جڑے گوھروں گوھتم دو ہزار چودہ میں سانسط پرتنیدھی بنے بی جب میں تیسرے سمبھاویت امیدوار ہیں سبحاش کتیال جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں موجودہ سرکار میں ہیفیت کے چیئرمین ہے سبحاش کتیال 1972 میں چودری دیویلال کے ساتھ راجنید کے شروعات کی انہیلوں سے بسپا اور پھر بی جب میں شامل ہوئے سبحاش کتیال بی جب میں چوتھی سمبھاویت امیدوار ہیں پاون اگروال جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں پلول زلے کے مہامنتری ہیں پردیش کارکارنی کے زدر سے بھی ہیں سنگ سے جڑے رہے ہیں دو بار پلول سے بھاج یوموں کے زلہ ادھیکش رہے ہیں بی جب میں پانچ میں سمبھاویت امیدوار ہیں سبحاش چودری جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں 2009 میں کانگریز کے کرن سنگھ دلال کو ہرا کر ویڈھائیت بنے بی ایس پی انیلو اور کانگریز میں بھی رہ چکے ہیں سبحاش چودری وہی بات اگر کانگریز میں ٹکٹ کی ریس میں شامل سمبھاویت امیدواروں کی کریں تو کانگریز میں دو سمبھاویت امیدوار ملے پلول ویڈھان سبھا سے ہی موجودہ ویڈھائیک ہیں کرن دلال چھے بار ویڈھان سبھا چناؤو لڑکر جیت چکے ہیں کرن دلال ہریانہ ویکاس پارٹی سے لڑا تھا پہلا ویڈھان سبھا چناؤ کانگریز میں اور ٹکٹ کی ریس میں ہے دو ہزار بارہ میں یوٹ کانگریز کے کردیش مہا سچیو بانی گیترپال ادھان ویڈھان اگر بات کی جائے جیجے پی میں ٹکٹ کی ریس میں شامل سمبھاویت امیدواروں کی تو جیجے پی میں تین سمبھاویت امیدوار ملے جن میں تو ہی رام بھارتوار شامل ہیں دو بار پلول لگر پرشت کے پارشت رہ چکے ہیں اور ٹکٹ کی ریس میں ہیں جیجے پی میں دوسرے سمبھاویت امیدوار ہیں لطا بھارتواج جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں جیجے پی کی مہلا زلادھکش ہے اور اب ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں جیجے پی میں تیزیو سمبھاویت امیدوار ہیں گیا لال چاندھٹ جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں 1989 سے راجنیت سے جڑے ہیں لمبان ہو ہے ٹکٹ کی ریس پہ ہے وہی بات اگر انیلوں میں ٹکٹ کی ریس میں شامل سمحابیتوں میدواروں کی کرے تو انیلوں میں مہندر بھڑانا ٹکٹ کی ریس میں شامل ہے پانچ سال سے پلول ہلکا دھکش ہیں ٹکٹ کی ریس پہ ہے انیلوں میں دوسرے سمحابیتوں میدوار ہے گرراج داغر جو کی ٹکٹ کی ریس میں شامل ہے بی جے پی چھوڑ کر انیلوں میں شامل ہوئے اور اب ٹکٹ کی ریس میں ہے ان ایلوں میں تیسے سمبھاویت امیدوار ہے مہندر چوہان جو ٹکٹ کی ریس میں ہے 2019 میں لوگ سبھا چناؤں لڑ چکے ہیں اور اب ٹکٹ کی ریس میں ہیں بتا دے کہ ان چاروں پارٹیوں میں ان سبھی ناموں کو لے کر ٹوٹل نیوز نے سروے کیا ہے اور انہی ناموں پر جنتہ نے اپنی رائے دی ہے اور جنتہ نے کس پارٹی کے کس امیدوار پر کتنا بھروسہ اتایا ہے یہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹوٹل نیوز کے سروے بھی خاص مہمانوں سے آپ کو روبرو کروا ہی چکے ہیں دیویندر پلول کے اندر اگر ہم زمینی مددوں کی بات کریں بجلی پانی سڑک پبلک پرانسپورٹ کے علاوہ ایک مددہ وہاں بھاشا کا بھی ہے پلول کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوتیلہ ویوار ہوتا ہے کیونکہ جو بھاشا بولی جاتی ہے وہ برچ ٹچ سے بولی جاتی ہے جبکہ ہریارہ کے اندر راجیوں کے اندر کھڑی بھاشا بولی جاتی ہے انتباہ مددوں کو دیکھتے ہوئے پلول کی جو مکھے سمسیہ اس کا کندر بندو کیا ہے دیکھنے رنجدہ پہلے تمہیں یہ بتاؤں پلول جو ہے وہ برچ بھاشا میں جو جو متھورا کا ایریہ ہے چوراسی کوس کی یادرہ جو ہم سنتے ہیں متھورا جو دھارویک ستھل ہے تو برچ کا شیطر کہا جاتا ہے پلول کو پلول میں جو برچ بھاشا کا جو وہاں کی جو لوکل بھاشا ہے اس کا ایمپیکٹ نظر آتا ہے چونکہ پلول باد میں جلہ بنائے کونگریس کی بھوپیندر سنگھ ہوڑا سرکار نے اس کو جلہ بنائے تھا 21 جلہ بنائے تھا تو اس سے پہلے پلول کیونکہ چھوٹا شہر تھا جلہ باد میں بنائے تو فریرہ باد میں تھا پہلے فریرہ باد بہت بڑا جلہ تھا جس میں ہوڑا لہتھین پلول بندگگر اس طرح کے شہر تھے تو پلول باد میں جلہ بنائے دھیرے دھیرے وکاس ہوئے حالانکہ کونگریس سرکار میں شروعات ہوئی تھی جب بھوپیندر سنگھ ہوڑا نے 21 جلہ بنائے تھا اس کے بعد بیجے پی کی سرکار 5 سال لئی ہے 5 سال پورے ہوئے ہوئے ہیں اگر ہم سرکار کی بیجے پی کی اس دعوے پر مانے اس دعوے کو کہ سب جگہ برابر وکاس ہوئے ہیں سب شیطروں کا بینہ بھیدواب کے ہوئے ہیں تو کام تو وہاں بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت سارے سمجھ جائے ہیں جو میری جانکاری میں جیسے وہاں پینے کے پانے کی کمی ہے کچھ شیطروں میں پانے کی نکاسی کی کمی ہے سب سے بڑی بات بہت سارے لوگ روزگار کیلئے ڈلی یا فرید آباد جاتے ہیں پلول میں اتنا روزگار نہیں ہے یا تو فرید آباد انڈسٹیلی یا پھر ڈلی میں ہے تو ان لوگوں کو پریوہن کی بڑی دکت ہے ابھی تک جو ڈلی سے ٹرینے جاتی ہیں ایم یو گازی آباد سے پلول تک جاتی ہے فرید آباد سے پلول تو گاڑی پلول تک ہے جبکہ ہودل جو ہے ہودل متھوہ کی طرف ہے ہودل اثین ہودل پلول زلے کا ایک حصہ ہے لیکن ہودل کے لوگوں کو اگر فرید آباد آنا ہے دلی آنا ہے یا پلول بھی آنا تو ان کے لئے یادہ یاد کی سوئیدہ اتنی نہیں ہے جو ٹرینے ہیں وہ لگاتار چلتی تو ہیں لیکن پلول سے دلی وایا فرید آباد چلتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پریوہن سوئیدہ اتنی نہیں ہے کیونکہ روزگار کی سلسلے میں ویپار کی سلسلے میں لوگوں کو آنا جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ اچھی شکشہ کی جو ہوتی ہے اسے ایجوکیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے لوگوں کو فرید آباد دلی جانا پڑتا ہے روزگار کی لئے شکشہ کے لئے پانی نکاسی کی سمجھ سے پینے کی پانی کی کمی ہے جو آس پاس کے گرامین شیطر ہے پانی نکاسی کی بھی کمی ہے جیسے اچھا سیور سسٹم سڑک سسٹم نرباد بجلیوں تو ان چیزوں کا مطلب وکاس تو ہوئے لیکن باقی زلوں کا جتنا وکاس ہوئے پانی نکاسی کی بھی پیچھے ہے جی ویڈینجر سوڈی صاحب ایک سمجھ تھا جب فائد آباد انڈسٹری کا حق تھا وہ ساری انڈسٹری چلی کئی گروگرام اور انڈسٹریالیزیشن میں پلول کا بھی بھرپور یوگدان رہا ہے جب فائد آباد پچھڑ گیا تو پلول اپنے آپ ہی پچھڑ گیا موجودہ وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں پلول کا جو روزگار کا مددہ ہے اور جوگی کرن کا مددہ ہے وہ چناؤوں میں کتنا اٹھایا جائے گا نہیں پلول میں یہ تو مکھے مددہ رہنے ہی والا ہے آپ دیکھئے جو میٹرو ہے وہ بلدگر تک آگئی اس کو پلول دکھ لائے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے اور وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اب وہاں شکشہ کا بستار ہونا چاہیے تھا پلول میں کوئی یونیورسٹی کی مانگ کی جا رہی ہے کعوی سمیس کی جا رہی ہے اور KGP اور KMP بننے کے بعد بات ہو ISBT کی طرح بس ٹینڈ بنانے کی مانگ بہت جنوری ہو گئی ہے لوگ کعوی سمیسے مانگ کر رہے ہیں پلول جیلا تو بن گیا لیکن جو اوہدار بھوٹس ویدائی ملنی چاہیے تھے وہ پلول میں نہیں مل پائی اور پلول میں جو پانی آتا ہے وہ یبنا سے پانی آتا ہے آگنا کنال سے آتا ہے وہ کھیچڑ آتا ہے بھر اتنا وشیلہ اور جہریلہ پانی ہے کہ وہاں کو لوگ کئی سکرانک روگ ہو گئے توجہ کے روگ ہو گئے تو مطلب پلول میں جو وکاس ہونا چاہیے تھا اتنا وکاس نہیں ہو پایا اور پلول جو پشرا گیا راجتیک روپ سے یہاں کاثی راجتیک تھاکت بھی رہی ہے لیکن وہاں جو کرن دلال لگاتار ودایت بنتے رہے منتری بھی رہے ہیں سباش کتیال بھی رہے ہیں انہیلوں میں منتری بھی رہے ہیں لیکن جو پلول کا سموچت وکاس ہونا چاہیے تھا وہ وکاس نہیں ہو پایا اور یہ جہاں تک فریدہ باسے جوگزندے پلائن کر گئے تو فریدہ پلول میں تو کوئی بڑا جوگ آیا نہیں ہے جوگ نہ ہونے کارنے وہاں دلوجگاری مکہ سمجھ سے آئے تو وہاں کے لوگوں کے رہن سین کے لیے بھی اور جو عرشت سبیدہ پلپ دونی چاہیے نہیں ہو پلپ دو پائی اور وہاں پلول نگر پریشت میں جو بسٹھا چاہ رہے ہیں وہ کبھی وہاں سرکے جو بنائی جا رہی ہیں کبھی ٹوڑی جا رہی ہیں کبھی گریل لگائی جا رہی ہیں کبھی اٹے لگائی جا رہی ہیں تو یہ پلول نگر پریشت بھی جو لوگوں کی پکشوں پر خرار کرنا چاہیے تھا وہ نگر پریشت خرار نہیں اتر پائی اور لوگوں کو پلول نگر پریشت کے پرتیبی آکروش ہے جو پارشت اپنا دائی تو مروین کرنے میں ہسفل رہے ہیں لوگوں کی پکشیں بہت زیادہ ہیں جو وکاس کی گتی ملنی چاہیے تھی حالکہ مکہ منتری کے جو راچی سلاکار ہیں بیپک منگلہ بھی ان کو دائی تو دیا بھی ہوا ہے لیکن وہ ویدانسوا چناؤ آر گئے تھے لیکن پلول کے وکاس میں بات سے جنتہ پالتے کی جو بھیم کا آگنی چاہیے تھی وہ پریاب دنگ سے نہیں ہو پائی اور پلول میں وکاس کی بہت زیادہ گنجائج ہے اور لوگ آشا بھری نگاہوں سے اس سرکار کو دیکھ رہے ہیں کہ پلول میں کب وکاس ہوگا جی راجنیتک سمیقرن کیا کہتے ہیں پلول کے پلول میں ابھی جو راجنیتک سمیقرن آئے آپ نے دیکھا کہ کانگریس اور انہیں لوگ دو پارٹیوں کی زیادہ سمیتک ابھی تک سرکار رہی ہے اور کانگریس کی سب سے زیادہ سمیتک سرکار رہی ہے ہریانہ میں اور وہاں سے کانگریس پارٹی کے نیتا منتری اور بیدھائک ہوتے رہے ہیں یہ نیلوں سے بھی جو چنے جاتے رہے ہیں وہ بھی منتری اور بیدھائک ہوتے رہے ہیں لیکن جو پلول کا وکاس ہونا چاہیے تھا جیسے پھرید آباد دلی سے بلکل سٹا ہے اور پھرید آباد سے سٹا ہے پلول تو جتنا وکاس وہاں ہونا چاہیے تھا وہ اتنا وکاس نہیں ہو پایا ہے رہی بات اب جیسے راجنیتک سمی کرن کی اب کرن دلال وہاں جب ہڈا کی سرکار تھی تو اس سمیں وہ جیتے تھے پہلی بار دوسری بار میں وہ جو ہے نہیں سپلتا ان کو ملی وہاں سینیلو کے بیدھائی جیتے اس بار اب 2019 میں بیدھان سبا کا چناؤ ایک بار پھر ہونا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کیا اس ستیاں بنتی ہیں کیونکہ کرن دلال وہاں سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ تو جیت گئے لیکن ان کی پارٹی جو ہے ستہ میں کابیج نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو جیسے پچھلی بار جس کو جیتایا تو وہ بپکش میں رہ گئی پارٹی اور اس بار 2014 میں جس کو جیتایا ان کی پارٹی بپکش میں رہ گئی تو وہاں کے لوگوں کو بپکش کا پچھلے دس سال سے جس کو بیدھائیگ چلتے ہیں وہ بپکش میں رہتا ہے اب اس بار دیکھنے والی بات ہوگی 2019 میں پلول کی جنتہ کس طرح کا فیصلہ کرتی ہے اور شب سے بڑی بات ہے وہاں جو ابھی سمسیاؤں کی بات ہو رہی تھی نگر پرشد جو پلول نگر پرشد ہے وہاں پر واقعی نگر پرشد کی حالت بہت خراب ہے یہی وجہ ہے کہ جو پلول کے ریلوے لائن پار کا جو علاقہ ہے پلول سہر کے ادھر جتنی بھی کالونیاں ہیں ان کو نگر پرشد میں سامل کر لیا گیا لیکن ان کی حالت بہت دینی ہے وہاں جو ہماری سروے ٹیم گئی تھی تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے وہاں سڑکیں نہیں ہیں پانی بھرا رہتا ہے جل بھرا ہو ہے اور بھی طرح طرح کی دکتیں ہیں تو اس سے لوگوں نے وہاں عوغت کر آیا اور ہر بار چناؤں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ یمنا ندی پر بیراج بنانے کی مانگ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بنا دیا جائے گا لیکن پھر وہی چناؤں ختم مدہ ختم رینی ویل کا پانی وہاں لوگ مانگتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل پا رہا ہے اور جو پلول سہر میں جام کی بڑی سمسیہ ہے بار بار کہا جاتا ہے کہ بائی پاس کا نرمان ہوگا اور ٹرانسپورٹ نگر کی استحاب نہ ہوگی جس کی وجہ سے پلول میں جام کی سمسیہ دور ہوگی وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور چینی مل کی چھمتہ کسانوں سے جو مدہ ہے جو گرامین علاقہ ہے وہاں پر بار بار کہا جاتا ہے کہ چینی مل کی چھمتہ بڑھائی جائے گی لیکن وہ آج تک نہیں بڑھ پائی جس کی وجہ سے کسانوں کو پریشانے کسانوں کی یہ بھی مانگ ہے جب گاؤں میں ہماری ٹیم وہاں سروے ٹیم گئی تھی تو ان کو لوگوں نے یہ بتایا کہ جو کھیتوں میں سچائی کے لیے جتنا پریابت پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں مل پا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر کہیں کہ جو پلول میں اپرات کی بات کریں تو اپرات بھی وہاں پر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے آئے دن طرح طرح کی گھٹنائے سامنے آتی رہتے ہیں چاہے لوٹ کی ہو چاہے ہتیا کی ہو یا ان طرح کی وارداتیں وہاں پر آئے دن ہوتی رہتے ہیں تو ان سب تمام چیزوں کو وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہو سکتا ہے ساید اتنا پلول کے لوگوں کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ 2009 میں جس پارٹی کی امیلے کو چنا وہ بیپکچ میں جا کر بیٹھے 2014 میں جس کو چنا وہ جا کر بیپکچ میں بیٹھے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس بار پلول کی جنتہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس بار پلول کی جنتہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا بجلی پانی قانون ویوستہ کئی ایسے مددیں ہیں جو پلول کی جنتہ کے ساتھ اور انہی مددوں کے آدھار پر جنتہ اپنے جنتی لگی کو چھنے گی کاؤنٹنگ سینٹر سیار ہے بڑا فیصلہ اور پہلا فیصلہ ساکر حاضر ہے ہمارے ساتھ ملکل رنجرا پہلا فیصلہ کانگریس کے امیدواروں سے جڑا ہوا ہے سمبھاوت امیدوار دو تھے کرندلال اور نتپال آدھانہ ان دونوں امیدواروں کے بیچ میں جب جنتہ کی رائے جاننی چاہیے تو نتپال آدھانہ کو 3.2-3 فیصد لوگوں کا سمرتھن مرائے اور سیدھے طور پر یہ ریس جیت رہے ہیں کرندلال 96.7-7 فیصد لوگوں کے سمرتھن کے ساتھ تو موجودہ بدھائک ہے کرندلال 96.7-7 فیصد لوگوں کی پسند بنے ہوئے ہیں ایک طرفہ اس ریس کو جیت رہے ہیں نتپال آدھانہ کہیں بھی نہیں ہے شولے 3.2-3 فیصدی ووٹس کے ساتھ کرندلال چھے بار بدھائک رہے ہیں 2009 میں چنابھار گئے تھے 2014 میں جیتے ہیں ورندو سونی صاحب بہت ہی دلچسپ دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس کی سٹی میں کیونکہ جو کرندل سنگھ دلال ہے وہ 2009 میں ہارے تھے جبکہ 2009 میں بھوپیندل سنگھ ہٹا کی سرکار تھی اور جب 2014 میں موڈی لہر کی اس سمیں جیت گئے تھے کرندلال ایسے میں کیا نام کا چلا جائے چھے بار بدھائک رہے ہیں کیا کانگریس میں دوسرا کسی چہرے کو ان کے برابر کا توجہ نہیں دیا گیا یا پھر کرندل سنگھ دلال کو جنتہ نمبر دے رہی ہے کرندل سنگھ دلال ستافیر میتا ہے اور ان کا کوئی بکلپ نہیں ہے ان کے مقابلے میں کوئی میدان میں آ سکتا ہے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کرندلال کے وہاں نرطیت کو کوئی چنوتی نہیں ہے وہ سنگرشیل اور جارور ہیں وہ وہاں اپنے لڑائیتک لڑائی لڑنے کے لیے سرسہ بھی جا سکتے ہیں مکھے منتی کے ندوچن خطر کرنال میں بھی آ سکتے ہیں اور پلور میں بھی ریکر انہوں نے لوگوں کے ہیتوں کے لیے سنگرش کیا ہے بھی داد سوا میں بڑے اکرامت ان کے تیور رہتے ہیں کسی بھی بھرسہ جار اخلاف ان کی لڑائی جو ہمیشہ جل جائے رہا ہر مجدہ دھانے میں وہ آگے رہتے ہیں تو پلور کے لوگوں کی پہلی پسند کرندلال ہی ہیں کانگرش کے اندر ہی کانگرش میں ان کے دردت کو کوئی چنوتی نہیں ہے کوئی ان کا ذکرپ نہیں بن سکتا کرندلال اتنے لوگ پریاں ہیں اتنی طاقتور بھی ہیں کہ وہ دوسری دلوں کا امیدوار کھون ہوگا اس کو بھی تیہ کرنا ہے بھومکہ نباتے ہیں ان کے مپکشی دلوں کے ساتھ بھی سبندر ہیں تو جہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنی پربابی بھومکہ میں رہتے ہیں تو کرندلال کے خلاف کوئی میدان میں آئے گا ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا اور کوئی آنے کا جو احساس بھی نہیں دکھائے گا تو کرندلال کو تو کانگرش کے ٹکٹ کے ملنے کے بارے میں کوئی پرشنی یا سنچے ہے ہی نہیں ہے دیویندر بہت ساری سبستیاں کا ہم نے ذکر کیا ہے مدے آپ نے بتایا کانون ویوستہ کا مدہ ہے بجلی کا مدہ ہے پانی کا مدہ ہے باوجود اس کے جو چھے بار ویدھائک رہے ہیں کرندلال وہ ان مدوں کو نہیں سلجھا پائے اور ایک بار پھر سے جنتہ کرندلال پر ہی بھروسہ جتانا چاہتی ہے کیا بڑی وجہ ہے کونسا فیکٹر ہے جو کرندلال کے فیور میں کام کر رہا ہے دیکھیں رنجلہ ایک تو میری جانکاری میں یہ ہے شاید وہ پانچی بار ویدھائک بنے چھتی بار نہیں جو ان کے کسی بندے سے میری بات بھی ہوئی کہ پانچی بار ویدھائک ہے دوسری بار تو ویدھان صبہ کے اندر ہو یا ویدھان صبہ کے بہار کرندلال ہمیشہ ایکٹیو اور ریاکٹیو رہتے ہیں ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور ریاکٹیو بھی رہتے ہیں بہت مطلب دائمک طائب کے لیڈر ہیں اور تب ہی تو پانچ بار زائد بنے ہیں منتری بنسیلال سرکار میں بھی منتری رہتے ہیں بھوپہ اندر ہڈا سرکار میں بھی جب ایک کاریکال میں رہے تو ان کا رتبہ مطلب ان نیتاو والا تو ان کی بوڈی لائنگج ان کی ایکسپریشنز اور ان کے جو ہاو باہو ہوتے ہیں لگتا ہے کوئی نیتا ہے تو جو ستھاپیت نیتا ہوتے ہیں جو دائمک لیڈر ہوتے ہیں لیڈر جس کو میں کہوں گا ملنی اس طریقے کے توڑ طریقے ہم ان میں دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات ان کی ایکٹیو اور ریاکٹیو کی بات بتاؤں جیسے پچھلے دنوں ابھی چھوٹالا سے ان کی کچھ گرمہ گرمی ہوئی تھی ویدھان سبہ میں اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا تھا ابھی چھوٹالا کو کہ آپ حریانہ تو چھوڑیے میں آپ کے سلسہ میں جو آپ کا گریش شیطر ہے آپ کا گریش دلہ ہے میں وہاں آنے کو تیار ہوں آپ نے ہمت ہے تو میرے سے چھیل سار کر کے دیکھئے اور وہ گئے بھی تھے تو مطلب بڑے ججہاروں کی سم کے بڑے دبنگ ٹائپ کے نیتا ہے یہی بجائے کہ پانچ بار اگر وہ ویدھائک رہے ہیں اور انہوں نے علاقے کے کام کیے بھی ہیں حالت کی پرستیتیاں الگ لگ ہوتی ہیں جیسے وہ ویپکش میں ابھی وہ نہیں کروا پائے حالت کی بیجے پی سرکار کہتے ہیں کہ ہم نے سب جگہ بکاس کروایا ہے ان پانچ سالوں میں ویپکش میں رہتے ہوئے وہ اپنی آواز کو ہمیشہ بلند کرتے رہے ہیں ویدان سبھا میں بھی ہم نے دیکھتے ہیں ویدان سبھا کے باہر بھی مطلب بہت تیز طرار لیتا ہے اور دبنے والے نہیں ہیں ان کی یہی چھوئی ہے جس وجہ سے لگتا ہے کہ کونگریس میں ان کو مطلب بیاپک سمرتن مل ہے کہ نیتا ہو تو ایسا ہو تو ان کے لئے بہت ساری سنبھاونا ہے اور نیر بیواد روپ سے میرے کو لگتا ہے کہ کارن دلال انہی کو ٹکر دی جائے گی انہی کو میدوار بنایا جائے گا ان کے مقابلے کوئی ٹکتہ نہیں ہے جی سو جی جی کارن سنگھ دلال کے لئے کہا جاتا ہے بھلے ہی کام کریں یا نہ کریں لیکن ساتھ سب کے کھڑے ہوتے ہیں ہر ورگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جنتا سے سمباد رکھتے ہیں سمسیاؤں کا سمادھان ہو یا نہ ہو لیکن سمسیاؤں سنی ضرور جاتی ہیں کارن سنگھ دلال کے سامنے کیا یہی سمباد جو ہے یہی کامنیکیشن جو ہے کارن سنگھ دلال کے نمبر بڑھاتا ہے کیونکہ کانگریس کے اندر کامنیکیشن گیپ رہا ہے کانگریس کے تمام بڑے لیڈرز کے خلاف جنتا کی یہ شکایت رہی ہے کہ ہم سے سمباد نہیں ساتھتے ہیں ہماری سمسیاؤں کو نہیں سنتے ہیں شاید کارن سنگھ دلال اس لیگ سے ہٹ کر رہے ہیں جنتا سے سمباد ساتھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کارن سنگھ دلال ایک بار پھر سے اپنا دب دبا بناتے ہو نظر آ رہے ہیں دیکھیں بلکل کہہ سکتے ہیں کارن دلال کانگریس کے نیتا کے طور پر پلول میں سب سے زیادہ سکری ہیں لوگوں کے بیچ میں ہیں ان کی سمسیائے سن رہے ہیں ہو سکتا ہے جو کانگریس کے لوگ ہوں جو کانگریس سے جڑے ہوئے لوگ ہوں ان کے لیے بھی سب سے پسند دیدہ نیتا کے طور پر کارن سنگھ دلال ہو یہی وجہ ہے کہ جو بھی لوگ کانگریس کو پسند کرنے والے ہیں یا پھر کانگریس کو اوٹ دینا چاہتے ہیں ان کے سامنے کارن دلال ہی صرف ایک نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ سمرتھن پلول میں ملتا دکھ رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دوسرا کوئی ان کے قط کا نیتا نہیں ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ سمرتھن ان کو مل رہا ہے کانگریس کو جو بھی لوگ پسند کرنے والے ہیں ان کے سامنے صرف کرن دلال کا ہی چہرہ ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سمرتھن مل رہا ہے اور رہی بات ان کے جو جھاروپن یا سنگھرس کی بات تو وہ ہر مدے کو لے کر سکتی رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ کانگریس پارٹی بیپکچ کے طور پر تیسرے نمبر پر ہے بیپکچ کے نیتا ابھی تک انیلوں سے ہوتے تھے لیکن اب ایسا سائن موقع ہے کہ کانگریس دعویٰ کر سکتی ہے بیپکچ کے نیتا پت کے لیے لیکن ابھی دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کانگریس میں بھی مدے اٹھانے کا کام کیا میڈیا کے سامنے یا راجپال کے سامنے یا کہیں اور بھی مدوں کو اٹھانا ہے تو کرن دلال اس میں سے سب سے آگر ہے کئی ایسے بڑے مدے ہوئے ہریانہ کے جن کو انہوں نے اٹھایا تو کئی ایسے مدے ہیں جن کو کرن سنگھ دلال نے اٹھایا اور شاہی دیئے ہی وجہ ہے کہ انہی مدوں کے آدھار پر جنتا سے جڑتے ہیں کرن سنگھ دلال اور جنتا چاہتی ہے کہ کرن سنگھ دلال ایک بار پھر سے کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤی میدان نہ اٹھ رہے لیکن کون وہ پرتیاشی ہوگا جو کرن سنگھ دلال کو چناؤتی دے سکتا ہے چاہے وہ بی جے پی سے ہو جے جے پی سے ہو یا انہیلے سوے ہو سروے میں یہ بھی نکل کے سامنے آئے کہ جنتا کسے چاہتی ہے کرن سنگھ دلال کی ٹکٹ میں کھڑا کرنا یہ بھی آپ کو بتائیں ہریانہ کا پلول جہاں ددبہ ہے کرن سنگھ دلال کا کون ہوگا ہے دوسری پارٹی سے سمبھاویت امیدار جو ٹکٹ دے گا کرن سنگھ دلال کو کانگریس کی طرف سے ایک بات پھر سے پسند بنے ہوئے کرن سنگھ دلال ساکر اگلا آدیش جنتا کا کیا ہے اب بی جے پی کو لے کر سمبھاویت امیدواروں کے نام ہم نے جنتا کے سامنے رکھے تھے اس کے نتیجے ہمارے پاس آ گئے ہیں پاس نام تھے بھارتی انتہ پارٹی کے سمبھاویت امیدواروں میں جس میں دیپک منگلا گورف گوتم سبحاش چودری پون اگروال اور سبحاش کاتیال سبحاش کاتیال کو ایک دشملب آٹچے فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ہے یہاں پر پون اگروال کو تین دشملب سات تین فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ساتھی سبحاش چودری کو نو دشملب تین سات فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ہے گورف گوتم کو تیرہ دشملب زیرو آٹھ فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ہے اور دیپک منگلا یہ ریس جیت رہا ہے 71 دشملب نو چھے فیصد لوگوں کے سمرتن کے ساتھ بلگل تو بھارتی جانتا پارٹی سے سمبھاویت امیدواروں کی سوچی میں پانچ نام تھے سب سے زیادہ سمبھاویت امیدوار پانچ نام بی جے پی کے سمبھاویت امیدواروں کے دیپک منگلا گورف گوتم سبحاش چودری پاون اگروال اور سبحاش کتیال اور ایک طرف کا ریس جیتے ہوئے دیپک منگلا 71 دشملب 96 پیزی ووٹس کے ساتھ گورف گوتم دوسرے نمبر پار 13 دشملب 68 پیزی ووٹس کے ساتھ سبحاش چودری جو انیلو بی ایس پی سے ہوتے ہوئے کانگریس سے ہوتے ہوئے بی جے پی میں شامل ہوئے دو ازاو نوہ میں چنان بھی جیتے تھے پلوہ سے بنائد بھی بنے تھے 9 دشملب 37 پیزی ووٹس کے ساتھ تیسے نمبر پار پاون اگروال 3 دشملب 73 پیزی ووٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پار اور سبحاش کتیال 1 دشملب 86 پیزی ووٹس کے ساتھ پانچ نمبر پار آئے پانچ پار سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں پر بی جے پی میں سب سے زیادہ امیدوار اس لیے دکھ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبحاش چودری جو پچھلی بار انیلو سے چناؤ لڑے تھے وہ بھی اب بی جے پی میں سامل ابھی پوری طرح سے نہیں ہوئے لیکن انیلو وہ چھوڑ چکے ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ بی جے پی میں سامل ہو جائے اور بی جے پی سے جنڑنا چاہتے ہیں ہم نے ان کا نام اپنی سروے کی جو سوچی تھی جو بیلٹ پیپر تھا اس میں بتاؤں نردلی سامل کیا تھا تو وہاں بھی ان کو لوگوں نے پسند کیا اور بی جے پی میں بہت سارے بیلٹ پیپر کے اوپر لوگوں نے ان کا نام لکھ دیا کہ جو ہے بی جے پی کے خاتے میں بھی ان کا نام لکھ دیا تو اس لیے ان کو بی جے پی کے ساتھ جوڑنا پڑا تاکہ جو ہے ان کے ان کے چاہنے والے جو بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ بی جے پی سے ان کو ٹکٹ مل جائے انہوں نے ان کا نام جو ہے بیلٹ پیپر پہ لکھا تھا اس لیے ان کا نام بھی جو ہے سمبھاوی تومیدواروں کے سوچی میں ڈالنا پڑا خاص طور سے بی جے پی کے ساتھ میں دوسری بات اگر شباس کتیال کا دیکھیں ابھی سرکار نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے اور لیکن پھر بھی یہ بی ایس پی سے پچھلی بار ان ایلو میں تھے لیکن ٹکٹ نہیں ملی سبھاوی تومیدوار تو یہ بی ایس پی سے چناؤ لڑ گئے تھے لیکن بہت زیادہ سفلتہ نہیں ملی تھی پھر بھی یہ اب بی جے پی کے ساتھ ہیں لیکن ان کو کم اس لیے لوگ پسند کر رہے ہیں بطور سمبھاوی تومیدوار کیونکہ ان کے پاس ابھی سرکار نے ایک پد دیا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ریس میں اس طرح سے سامل نہیں ہے اس لیے ان کو لوگ کم پسند کر رہے ہیں وہیں دیپک منگلا کی جہاں تک بات ہے اگر وہ سب سے زیادہ ریس میں آگے دکھ رہے ہیں تو آگے دکھنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پچھلی بار کے امیدوار تھے چاہے وہ تیسرے نمبر پہ آئے ان ایلو کے سبحاظ چودری ہوں یا چوتھے نمبر پہ آئے بی ایس پی کے سبحاظ کتیالوں دونوں اب بی جے پی میں کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسے میں بی جے پی کا گراب جو ہے وہاں پر بڑھ گیا ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ دیپک منگلا اس لیے سب سے زیادہ سمرتھن ان کو ملتا دکھ رہا ہے اور باقی جو امیدوار ہیں سمبھاویت امیدوار ہیں ان کو اتنا سمرتھن یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ پچھلی بار دیپک منگلا بہت کم اوٹوں سے کہہ سکتے ہیں چھ ہزار سے بھی کم اوٹ سے وہ چناؤ ہارے تھے اس لیے جو ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی پارٹی جو ہے ایک موقع ان کو پلول سے اور دے سکتی ہے اس لیے بی جے پی کو جتنے بھی چاہنے والے یا اور دینے والے یا باقی جو لوگ اور بھی بی جے پی کے ساتھ جڑے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ دیپک منگلا کو زیادہ پسند کر رہے ہیں تاکہ ان کو لگتا ہے کہ جو پچھلی بار کمی رہ گئی ہو سکتا اس بار وہ دور کر سکیں وہیں جو ایک نام اور ہے گورو گورتم کا جو یوہ ہیں ابھی گجرات یوہ کے وہاں کے ساپرباری بھی ہیں تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نمبر دو پر آ رہے ہیں یہ بات دیکھنے والی ہے جو لوگ انیلو یا بی ایس پی سے آئے ہوئے ہیں بی جے پی میں ان کو سمبھاویت امیدوار کے طور پر اتنا پسند نہیں کیا جا رہا ہے جتنا کی جو بی جے پی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے تو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں دیپک منگلا سب سے آگے ہیں اور گورو گوتم کیا سمجھا جائے کرن سنگھ ڈلال کو چنوٹی دینے کے لیے بی جے پی نے ایکسپریمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون بڑا داور چہرہ ہوگا جو چنوٹی دیں یا پھر اس سیٹ پر امید زیادہ نظر آ رہی ہے بی جے پی کو کہ بدلات کی بیار ہو سکتا ہے یا سب سے زیادہ بہے اس لیے جو ٹکٹ لے لے گا وہ جیت جائے گا یہ کوئی پربھاوی نہیں ہے دیپاک منگلہ پہلی بار آر چکے ہیں چھے جار بھوٹوں کے انتر سے آرے سے لگ بھگ اور اب بھی وہ پلول میں کم سمجھ دیتے ہیں چندگر میں ان کی بھونگا زیادہ رہتی ہے مکھے منتری کے راہیتک سلاکار ہے لیکن پلول میں جاتی اگت سمجھ کرن بہت حاوی رہنے والے ہیں کرن دلال جات ہے اور وہاں گیر جات اور اس کے لئے لائے کے اندر وہاں پنجابی سمجھ دائے کے برہمن سمجھ دائے کے اور بہت زیادہ بہت پروہائی بھونگ کم ہیں دیپاک منگلہ پیچھلی بار آرہے تھے ان کو جات سمجھ دائے کا بھی سمجھ سمجھ ملا تھا لیکن اس بار ستیتی بھن ہے وہاں جات بیجے پی سے کچھ ناراج بھی ہیں تو کرن دلال کے مقابلے میں یہ جتنے بھی دعویدار ہیں وہ مقابلہ کرنے کی ستیتی میں نظر نہیں آتے رائے دی گروپ پر آگے کچھ بھی ہو سکتی ہے اور جہاں تک گوتم کی بات ہے ڈاکٹر آنیل جائن جو ہریانہ یہ پرباری ہیں ان کے پیے ہیں اس سے زیادہ کوئی ان کی بھونکہ نہیں ہے سگھنڈن کے لوگ ان کو کوئی نہیں جانتے پلوال نے بھی آٹھ بہینے پہلے ان کے ہولڈنگ اور پوشٹر دیکھ کے لوگوں کو ہرانی ہوئی ہے تو وہاں سگھنڈن کے لئے ان کی کوئی بھونکہ نہیں ہے اور جہاں تک دوسری دعویتار ہیں سباش کتیال ہیں ان کا کرن دلال سے مقابلہ ہوتا رہا ہے انڈین نیشنل لوگ دل میں بھی رہے ہیں اب ان کو چیئرمن بنایا گیا پنجابی سمدائے کے اندر ان کی پیٹ ہے لیکن کرن دلال کے خلاف وہ کتنا ٹک پائیں گے کتنا مقابلہ کر پائیں گے اور بھارتی جنتہ پائٹی کا سنگھڈن ان پر کتنا بشواس کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے تو جہاں تک پلول کی ستھی ہے کرن دلال کے مقابلے میں بھارتی جنتہ پائٹی کے پاس ایسا کھول ٹھوس چیرہ ہے ہی نہیں جو مقابلہ کر سکے یہ سمی دل جو کتنے میں میدوار ہیں یہ آپ کے سب اجمائے ہوئے ہیں اور جنتہ میں اس حساب سے ان کی سکرتہ یا سنگھر چند دکھائی نہیں دیتا دیپک منگلہ اوشے جو ہے سنگھڈن کے حضاب سے اس میں اپیوکت مانا جاتا ہے ان کو سنگھڈن میں ان کی آستہ رہی ہے سنگھڈن میں بگن پدوں پہ کام کیا ہے لیکن کرن دلال کے مطالبے پہ جہاں بھی بات آتی ہے سنگھرش کے روپ میں یا ان کے کاری نشبادن کے روپ میں ان کو کم ہی آتا جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پلول میں سب سے بڑی چندہ یہ رہنے والی ہے اگر وہاں لے کے ادار پر چناؤں کا پرنام بلگ ہوگا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھڈن کے ادار پر یا بیٹسٹ کے ادار پر دکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی یہاں کمجور بیٹھتی ہے جاتی سمیقر کے حساب سے بھی کمجور بیٹھتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس چیٹ پر کتنا فوکس کر پائے گی کس نئے چہرے کو میدان مطارے گی یاسے سباز چودری کی ذکر کر رہے تھے حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی شامل نہیں ہوئے نہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی ان کو سنگھڑھن میں اس نے بیٹسٹ سے لے رہا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی کارے کرتا ہوں یہ ماننا ہے اگر اس طرح ہوگا لاخین سے لوگ آ کر پورے جلے میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سنگھڑھن پر کبزہ کر لیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو مول کارے کرتا ہے وہ کنا رہے گا تو اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھاری یا دلبتلو کو اپنا یہاں سمانگ دے گی لیکن اس کو اپنے سنگھڑھن کے ادھار پر دینا ہے لیکن سنگھڑھن میں بھی یا ایک کوئی ایسا سرسومت چیرہ ہونا چاہیے جو اس کو سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ایسا چیرہ گھونا ہوگا جو کرن دلال کا مقابلہ کر سکے فیلال ایسا کوئی چیرہ دکھائی نہیں دیتا دیوینڈر دیپک منگلہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندار سب سے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں سب سے آگے چل رہے ہیں ایک طرفہ ریز جیت رہے ہیں اس جیت کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے کیا چنوٹی دینے میں سکشم ہے وہ کانگریس کے کرن دلال کو یا سمیقرن پر کھرے اترتے ہیں دیپک منگلہ دیپک منگلہ کی بارے میں ایک تو یہ ہے کہ لوکل ہے وہاں کے رہنے والے ہیں اگر وال برادری ہے وہ ویپار پر اور سماج میں بھی ان کا اچھا پرباہ ہے دیپک منگلہ کی کوئی ایک پار چناؤ لڑ چکے اور ابھی موجودہ وقت میں مکھے منتری کے رانیتک سچیب ہیں ان کے رانیتک ماملوں کے جانکار بھی ہے ان کو سلاہ بھی دیتے ہیں تو چونکہ مکھے منتری سے سیدھے جھوڑے ہوئے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے موٹے کسی کے کام ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم دیپک منگلہ سے یہ کام کہیں ان کا کام ترونت ہوگا تو ان کا جن سمپرک میرے کو لگتا ہے باقی لوگوں کے مقابلے زیادہ ہوگا کیونکہ سیدھے یہ محفی سے جھوڑے ہوئے ہیں تو لوکل بھی ہیں ایک چونکہ بھی لڑ چکے ہیں اگر والد برادری سے آتے ہیں آر ایسے سے جھوڑے ہوئے ہیں ایک چونکہ لڑ کے انوبہ ہوئے ہیں تو کل ملا کر اگر کوئی بی جے پی کا ان کو نہیں ملتا تو دیپک منگلہ تو ہے ہی دوسری بات کرند لاغ ان کے مقابلے جو ہیں کونگیس کے وہ کافی قدعور نیتا ہیں پانچ بار چونکہ جیت چکے ہیں ستھاپیت ہیں ان کو انوبہ ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے والے جیسا ہم ذکر بھی کر رہے تھے مطلب وہ جو مدہ اٹھاتے ہیں پردیش تر کا اٹھاتے ہیں بھلی ایک ہلکے کے ویدھائک ہے لیکن پردیش تر کے مدہ کو اٹھاتے ہیں اور ان کو سرکھیا بھی بڑھتے ہیں وہ تو پیچھے ہم نے کئی مامنوں میں دیکھا تو کل ملا کر ہم یہ کہتے ہیں ان کے سامنے جو ہے کرند لال ایک بڑا چہرہ ہے قدعور لیتا ہے اور ان کی زمین کافی مضبوط ہے اگر جیسے ہم لیکن دیویند دیویند اگر ہم بی جے پی کے ان سمبھاویت امیدواروں کی بات کریں پانچ نام نکل کے سامنے آئے ہیں کیا بڑی وجہ مانتے ہیں اس سیٹ پر اتنی بڑی فیرس کیوں ہے سمبھاویت امیدواروں کی بی جے پی کے اندر یہ سیٹ کیا اتنی پسند کی جا رہی ہے دیکھیں پلول کی بات نہیں ہے آج بی جے پی جس تھیتی میں ہے جو ماکول حالات ہیں راجبیتک ہر کوئی آپ دیکھیں یہ وپکش کے بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے نیتا انہوں وہ جوائن کر رہے ہیں اور کئی کر چکے ہیں کئی لائن میں ہیں وہ سمیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بی جے پی نیتاؤں سے سمیں دیا جائے وہ بھی مطلب آج بی جے پی کے ایک طرح سے لہر ہے اگر لوگ سبھا چناؤو میں نرینڈر موڈی کا چہرہ تھا لوگوں نے نرینڈر موڈی کے چہرے کو دیکھا نہ کینگریٹ کو دیکھا نہ بی جے پی کو دیکھا آج یہ منوہر لال کا چہرہ سامنے نظر آدھا ہے جس طرح کیسے دعوے بھی ہو رہے ہیں اور ہم خود بھی بطور پترکار ہم مانتے ہیں کہ منوہر لال چہرہ جو ہے وہ ووٹرز کے سامنے رہے گا آم ووٹرز سے بھی ہمارا واسطہ پڑھتا ہے ان سے بات چیت ہو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ منوہر لال اس بار بکھے منتری بنے کے وشوات کے ساتھ کہتے ہیں اور بی جے پی کے پکش میں جو ماہول بنا ہوا ہے اسی وجہ سے آپ خالی پلول کی بات مات دیکھیں کسی بھی سیٹ پر آپ پانی پت کی بات کر لیجئے کرنال سی این سیٹی کو چھوڑ کر باقی جو جگہ ہے جو بی جے پی سے جڑے لوگ ہیں یا بی جے پی سے باہر کے لوگ ہیں ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ بی جے پی ٹکر دے دے بی جے پی کا ٹھوس آشواہ سے ملے تو بی جے پی جوائن کرنے کو تیارہ ہے ان کو ایک کا مطلب اجول بہیشہ نظر آتا ہے بی جے پی کے نام پر تو ایک طرفہ مطلب مقابلہ کئی سیٹوں پر لگتا ہے کہ بی جے پی آرام سے مطلب سرکار بنائے گی جیسے کہ اپنے ٹارگٹ کو بھی انہوں نے بڑھا کر دیا ہے کبھی ستر کی بات کر دیا ہے سیونٹی فائی پلچ کی بات کر رہے ہیں تو حوصلے کافی بلند ہیں ستیتی کافی مضبوط ہے ویپاکش بکھرا ہوا ویپاکش کمزور ہے ایسے لوگ ججپا جو ہے آپس میں ہی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرے اور کونگرس بلکل گوٹ بازی کا شکار ہو رہے ہیں کوئی undecided مطلب اس موڈ میں ہیں کوئی فیصلہ نہیں کر پارے اس ستیتی میں بی جے پی نے اپنی تیاریاں پورے زور شور سے کی ہوئی ہیں مٹینوں کے دور چلے ہیں ووٹر لیسٹ کو مطلب ان کی بوٹ لیول تک کی پلاننگ ہے سب کچھ مطلب فٹا فٹ ہو رہا ہے اور باقی لوگ سنبھلنے کا موقع بھی ان کو نہیں ملا اس وجہ سے بی جے پی کی ٹکٹ ہے پریمیم ٹکٹ مانی جا رہی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی ٹکٹ مل گی تو 50% لڑائی سمجھو جیت لی باقی 50% پیل پر لڑنی ہوگی سجی جی کیا پریمیم ٹکٹ والا جو فیکٹر ہے بی جے پی کے لیے وہ پلول میں آپ کو فٹ ہوتا ہو نظر آ رہا ہے کیونکہ پلول میں جو لڑائی ہے وہ بہرد مشکل ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے 2014 میں بھی جب موڈی لہر چل رہی تھی تب بھی اس سیٹ کو کانگرس نکالنے میں سفل رہی تھی دیکھیں بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب 2014 میں وہاں پر چناؤ ہو رہے تھے اس سمجھے کینڈر میں بھلے ہی بی جے پی کابیج ہو گئی تھی لیکن راج میں کبھی اکیلے دم پر بی جے پی نے سرکار نہیں بنایا تھا تو ایک تو وہ بی جے پی کے ساتھ وہاں پر ایک لوگوں کے بیچ میں یہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی بھاو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ چناؤ جیت رہے ہیں سائد وہ بی جے پی پلول میں وہ بات کمینکیٹ نہیں کر پائی 2014 میں یہی وجہ ہے کہ کرن دلال کے سامنے دیپک منگلا اتنا کڑی ٹکر دیا ہے اتنے کڑی مقابلے میں جو ہے وہ چھ ہزار سے کم اوٹوں سے ہارے اور چھ ہزار سے تھوڑے پانچ ہزار سے کچھ اوٹوں سے جیتے وہ جو ہے کرن دلال تو ایک کڑی چناؤتی 2014 میں دیپک منگلا کرن دلال کو دے چکے ہیں لیکن 2014 میں چناؤ کے بعد آپ دیکھیں گے بی جے پی جو ہے جب نتیجہ آیا تو بی جے پی کی سرکار بنی اب سرکار بننے کے بعد حالات بدل گئے اب کینڈر میں بھی بی جے پی ہے راج میں بھی بی جے پی ہے دوبارہ جب چناؤں ہونے جا رہا ہے تو کینڈر میں دوبارہ سے بی جے پی کابیج ہو چکی ہے اور راج میں کابیج ہونے کی تیاری میں وہ سنگرش کر رہے ہیں اب ایسے میں اگر دیکھیں تو وہاں پر پانچ دعویدار ہیں سمبھاویت امیدوار ہیں بی جے پی میں خاص طور سے اور دو دعویدار اگر آپ جو پربل دعویدار دو ہیں ایک سبھاس شودری جن کا ہم نے دو جگہوں پر ہم نے نردلی میں سامل کیا تھا کیونکہ ان کا کوئی ابھی اسٹین نہیں ہے کہ وہ یہ پکا کر لینا چاہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کی ٹکٹ ملتی ہے تو وہ جو ہے بڑے منچ پر سامل ہوں گے اس لیے لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے جس طریقے کی ہوا ہے کہ وہ بی جے پی میں سامل ہونا چاہتے ہیں اور بی جے پی کی ٹکٹ ملتی ہے اس لیے لوگوں نے ان کو بی جے پی کے طور پر پر پرسند کیا سبھاس کتیال وہ پوری طرح سے سامل ہو چکے ہیں بی جے پی میں ان کو بی جے پی نے سرکار میں پد بھی دے دیا ہے تو جو نمبر تین اور نمبر چار کے جو پچھلی بار کے وہاں سمبھاویدار تھے انہیلو اور بی ایس پی سے وہ بی جے پی میں سامل ہو چکے ہیں اب بچے دیپک منگلا اور دو ان جو ہے بی جے پی کے سمبھاوید میں تو کہیں نہ کہیں جو دیپک منگلا کا پرسند ہے وہ بی جے پی کے اندر پانچ بھاگوں میں بڑھ جا رہا ہے اس لیے اگر آپ کرن دلال کے کانگریس کے جو پرسند ہے اس سے تلنا کریں گے تو اس میں انتر دکھے گا لیکن دوسری طرف سے کیونکہ وہ کانگریس میں سب سے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں اور بی جے پی میں سب سے زیادہ دیپک منگلا پسند کیے جا رہے ہیں ایسے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی لوگ کانگریس کو اوٹ دینا چاہتے ہیں اس میں کرن دلال پسند نمبر ایک ہے اور بی جے پی میں جو ہے وہ دیپک منگلا پسند نمبر ون ہے لیکن انتر یہاں یہ ہے کہ بی جے پی اب ستہ میں ہے راج میں بھی ہے کینڈر میں بھی ہے اگلے چناؤں میں بھی جیسے پریمیر ٹکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی سمبھاونا زیادہ ہے تو بی جے پی دو ہزار چودہ کے مقابلے اب دو ہزار انیس میں پلول میں بہت مجبوط دکھ رہی ہے جاتیگت سمی کرن چاہے جو بھی ہوں لیکن موجودہ اس ستی میں جو ہے بی جے پی وہاں مجبوط دکھ رہی ہے کرن دلال کو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے کس طرح کی رن نیتی اپناتے ہیں کیونکہ پچھلا جو چناؤ تھا اس میں بہت کم اوٹوں سے وہ جیتے تھے تو اس بار چنتہ کرنے کی ضرورت کرن دلال کو ہے پلول میں اور دیپنگ منگلہ ایک مجبوط دعوے دار کے طور پر وہاں پر اُبھر رہے ہیں اگر بی جے پی ان پر ایک بار پھر بھروسہ جتاتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ ایک ہی چناؤ لڑے تھے چناؤ کا پہلا نبھو تھا اور پہلے ہی چناؤ میں انہوں نے اچھا پردرشن کیا ہے تو ہو سکتا ہے اور سنگٹھن میں رسے میں ان کی اچھی پکڑ ہے اور مکھمنٹری کے ساتھ بھی ان کے رشتے بہت اچھے ہیں ابھی وہ ان کے راجنیتک سلاکار ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پارٹی نے بھی اور سرکار میں بھی اچھا مہتو دینے کی کوشش کی گئی ہے کرن دلال کے سامنے پت دے کر ایک بڑا نیتہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کا اثر بھی ان کو دکھرا ہے وہاں جمین پر بھی دکھرا ہے تو 2019 کے چناؤں میں اگر دیپک منگلہ کو ایک موقع اور پارٹی دے گی تو وہ بہت سسکت امیدوار ہوں گے کرن دلال کے سامنے کرن دلال بھلے ہی جو ہے پچھلی بار جیتے تھے لیکن جیت کا مارجن کم تھا اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ 2019 میں ان کو کڑی ٹکر پلول میں ملے گی بلکہ تو پلول میں کڑی ٹکر ملنے جا رہی ہے ستہ کو سمحال کے رکھنے کی بڑی چناؤتی ہوگی کرن سنگ دلال کے سامنے کیونکہ بھاتی جنتہ پاتی کی طرف سے بھرتے ہوئے سنبھاویت امیدوار دیپک منگلہ مضبوط پکڑ بنایا ہوئے ہیں اور کانڈنگ سنٹر ایک بار سن سے تیار ہے ساکر ایک بار سن سے ہمارے سامنے آتے ہیں بڑا فیسہ لے کا جنتہ کا جنادیش لے کا بلکہ رنجرہ اب جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے جو نتیجے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جس پہ تین سنبھاویت امیدوار تھے گیا لال چاندھٹ لطا بھارت دواج اور توہیرام بھارت دواج یہ تین نام تھے ان پر ہم نے جب جنتہ کی رائے جاننی چاہے تو نتیجے ہمارے سامنے ہیں توہیرام بھارت دواج کو چودہ دشملہ دو آٹھ فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ہے تو وہیں لطا بھارت دواج کو اٹھائیس دشملہ پاس ساتھ فیصد لوگوں کا سمرتن ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ ریز جیت رہا ہے گیا لال ستاون دشملہ پاس زیرو فیصد لوگوں کے سمرتن کے ساتھ بلکل تو تین سنبھاویت امیدواروں کے نام توہیرام بھارت دواج لطا بھارت دواج اور گیا لال چاندھٹ جس میں سب سے آگے گیا لال ستاون دشملہ پاس شونے فیزی ووٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے راجنیتی کا بڑا انمہم رکھتے ہیں گیا لال اور شاید اسی کا فائدہ جیجے پی میں گیا لال کو ہو رہا ہے لطا بھارت دواج اٹھائیز دشملہ پاس سیزی ووٹ ملے ہوئے ہیں وہی توہیرام بھارت آچھی بات کرے زمینی دیتا کہے جاتے ہیں توہیرام بھارت دواج چودہ دشملہ دو آٹھ سیزی ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر اور کاؤنٹنگ سینٹر ایک بات پھر سے تیار ہے آج کا آخری فیصلہ پلور کی جنتہ کا سمبھاویت امیدواروں کے اپینین پول میں آخری جنتہش کیا ہے ساکر بلکل آخری جو نتیجہ ہے انڈین نیشنل لوگ دل سے ہے آخری پارٹی انڈین نیشنل لوگ دل میں بھی تین سمبھاویت نام ہمارے سامنے تھے جس میں مہندر بھڑانا گریراج ڈاگر اور مہندر چوہان مہندر چوہان کو بیس پیسد لوگوں کا سمرتن سیدھے طور پر ملتا ہوا دکھائے دے رہا ہے تو وہیں گریراج ڈاگر کو بھی بیس پیسد لوگوں کا سمرتن ملنا ہے لیکن یہ ریز جیت رہے ہیں مہندر بھڑانا انڈین نیشنل لوگ دل کے بھی تر ساٹھ پیسد لوگوں کے سمرتن کے ساتھ بلکل تو انہوں سے بھی تین سبھاویت امیدواروں کے نام سامنے آئے سب سے آگے مہندر بھڑانا ہے ساٹھ پیسدی ووٹس کے ساتھ وہی گریراج ڈاگر اور مہندر چوہان کے بیچ میں ٹائی ہوتا ہوا بیس پیسدی ووٹس ملے ہیں ان دونوں ہی سمبھاویت امیدوار کو مہندر بھڑانا سب سے آگے ساٹھ پیسدی ووٹس کے ساتھ ساکر عمال ساتھ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے تھے لگاتا جو جانکاری دے رہے تھے ساکر عمال شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو جی جی پی اور انہوں ان دونوں ہی پاٹیوں کے بھی پتے کھل چکے ہیں وینڈر سونی صاحب انڈین نیشنل لوگ دل سے دو ہزار نو میں ودھائیت بن چکے تھے سبحان شودری حالکہ وہ انہوں کو الویدہ کہہ چکے ہیں موجودہ استطیق میں آپ کیا دیکھتے ہیں انہوں کیا ابھی بھی مضبوط مکڑ بنائے ہوئے ہیں یا جی جی پی بننے کے بعد انہوں یہاں پر وقت ہوتی نظر آ رہی ہے انہوں کو کوئی شکتی رہی نہیں اب انہوں کے تو اب وہاں صرف استطیق کی لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اب تو آج دگو جے سنگھ چھوٹالا نے بھی کہا ہے کہ انہوں کے لوگ جو ایک ایک کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی جا رہے ہیں تو ان کی یہ match fixing ہے وہ کسی روپ میں کہہ رہے ہیں تو جہاں تک جنہائے جنتہ پارٹی کی بات ہے جنہائے جنتہ پارٹی بھی اس جن سے نہیں ہے اس کا جو سنگڑھن ہونا چاہیے ابھی سنگڑھنے کھڑا کر رہی ہیں ابھی یوہ ور کو جوڑنے کوشش کر رہی ہے دگو جے سنگھ چھوٹالا یہ کہہ رہے ہیں ان کو پروسائد کرنے کے لئے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور جنہائے جنتہ پارٹی کا پلول میں کیا ادھار رہنے والا ہے ابھی آپ نے گیاہ لال کا ذکر کیا تو گیاہ لال نشید روپ سے کافی پروہویں ہیں لیکن اگر کل کو سواز چودری شامل ہو جاتے ہیں جنہائے جنتہ پارٹی میں جیسے کی وہ آٹکلے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ باتے جنتہ پارٹی میں ٹکٹ تو ملنی نہیں ہے ان کو یہ بات تو نشید ہو چکی ہے تو اب ان کے سامنے کیا بکلپ ہو سکتا ہے تو جنہائے جنتہ پارٹی بکلپ ہو سکتا ہے اگر جنہائے جنتہ پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو اس سکتہ ٹھگر بھی مل جائے اور انڈیا نیشنل لوگ دل کے لئے مہندر بڑھانا ہے وہاں صرف اسکتو کی لڑائی ہے وہاں بوٹوں کے گنیت کو پروہوید کرنے کی بات ہے لیکن دونوں دلوں کا دکھرال ہونے کے بعد اب وہاں دونوں دلوں کی شکتی جو ہے کھیل ہو چکی ہے کوئی زیادہ پرباوی بھونگا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی مکھے بھونگا میں رہنے والی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاریم ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتے کارے کرنے 27-28 جلائی کو روتا کارے ہیں سنگرنگی کئی بیٹھ کے لیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جس طرح سے تیاری ہے اس طرح تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہاتھ میں سب سے جڑا انہے راتی جنہوں کی تلنا میں کافی آگے ہے اگر پرباوی بھارتی جنتہ پارٹی اور مجبود کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آج بڑی یہ حسے کی بات لگے گی اگر کرن دلالے کل بھارتی جنتہ پارٹی میں شابل ہو جائے تو پرباوی بھارتی جنتہ پارٹی اور جنہ مجبود ہو جائے گی کوئی چنوٹی رہے گی نہیں حالانکہ یہ ایک بات ابھی اٹکلوں کی بات ہے ایسی کوئی زمامنا راجر نہیں آتی ہے لیکن راجیتی میں کبھی بھی کچھ بھی سمبھو ہو سکتا ہے بلکل راجیتی میں کچھ بھی سمبھو ہو سکتا ہے اور جے جے پی اور انیلو ان دونوں ہی دلوں کو دیویندر آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں دیکھیں رانیدہ جے جے پی نشی طور پر انیلو کے مقابلے تو مضبوط ہے کیونکہ جب انیلو میں ایک ڈیویزن ہوا تو جو مضبوط نہیں سجی جی یہی سوال آپ سے جے جے پی اور انیلو ان دونوں ہی دلوں کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اور کتنے نمبر دیں گے انہیں دیکھیں جے جے پی اور انیلو دونوں ابھی پلول کی بات کریں گے تو وہاں اتنی مضبوط استثیتی میں نہیں ہے لیکن جے جے پی میں گیا لال چاندہٹ وہ مضبوط ہیں اور انیلو میں بات کریں گے تو مہیندر بھڑانا یہ دو نام جو ہیں جے جے پی اور انیلو دونوں میں یہ مضبوط مانے جا سکتے ہیں لیکن اگر جیسے کی ابھی سبحاس چودری کی بات ہو رہی تھی سبحاس چودری پچھلی بار انیلو سے چناؤ لڑے تھے تو وہ نمبر تین پر رہے تھے اگر وہ جے جے پی میں سامل ہو جاتے جیسے انیلو وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن ابھی ان کی استطیق یہ تیہ نہیں ہے کہ وہ جے جے پی میں جائیں گے بی جے پی میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے لیکن اگر وہ جے جے پی میں اگر سامل ہوتے ہیں تو جے جے پی کی استطیق وہاں پر موجودہ سمجھ سے کافی مضبوط ہو سکتی ہے اور رہی بات جو ہے انیلو کی تو انیلو ابھی پلول میں جے جے پی کے مقابلے کمزور دیکھ رہی ہے انیلو پلول میں جے جے پی کے مقابلے کمزور نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو چاروں ہی پتے کھل چکے ہیں چاروں ہی پارٹیوں کے پتے کھل چکے ہیں سمبھاویت امیدواروں کی اس ریس میں سب کانگرس کی طرف سے کرندلال آگے بیجی پی طرف سے دیپک منگلہ آگے ہیں جیجی پی کی طرف سے گیلال چاندھاٹ آگے ہیں تو انیرو کی طرف سے مہندر بھڑانا آگے ہیں ویرنجو سونی صاحب ان چاروں ہی ناموں میں سب سے زیادہ مضبوط آپ کس کو دیکھتے ہیں پلول میں کر سکتے لیکن سگڑھن وہاں پربھاوی بھونگا میں رہے گا آگر راشتی سیدن سیوکسنگی چلی تو دیپک منگلہ کو ٹکٹ ملنا لگ وقت ہے باقی دعویزار بونے سا بھی دوں گے اور جہاں تک انیجل نیشنل لوگزل اور جنرائک جنتہ پارٹی کی بات ہے وہ تو تصویر کا روح دکھائی دے رہا ہے تو باستے جنتہ پارٹی اور کانگرس میں ہی مکھیتہ وہاں مقابلہ رہنے والا ہے اور ان دولوں میں اب کرن دلال کا مقابلہ کرنے میں دیپک منگلہ کتنے پربھاوی اور کتنے سکشن ہو پائیں گے یہ سمیں بتائے گا بلکل چاروں ہی سمبھاوی تومیزاروں کے نام سامنے آ چکے ہیں دیوین جی کس کے فیور میں کیا جاتا ہوا نظار آ رہا ہے بی جے پی کے لیے دیپک منگلہ یا پھر دیپک منگلہ کے لیے بی جے پی کا بینر دیکھیں جیسا سونی جی نے کہا دوہزار چودہ کے مقابلے دوہزار انیس میں ستھیتی بھن ہے ہریانہ میں بی جے پی بہت مضبوط ہوئی ہے اور مکھہ منتری کا چہرہ سامنے ہیں مکھہ منتری کے چہرے کے سامنے کوئی دھائیت کوئی منتری نہیں ٹک پارا ون مین شو بن چکے ہیں مکھہ منتری منوح علال ان کے جو فیصلے ہیں ان کے جو اپنے 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 لفدیاں وہ گنار ہیں تو بی جے پی کافی مضبوط ستھیتی میں ہیں اگر کرن دلال کونگریس سے مضبوط ہے تو دیپک منگلہ کو اگر چانس ملتے ہیں تو کیونکہ دیپک منگلہ سیدھا سیدھا سی ایم سے جڑے ہوئے ہیں اور مرداتاں کو یہ میسیج بھی دیا جا سکتا ہے چونکہ بی جے پی کی سرکار آتی ہوئی لگ رہی ہے مکھہ منتری خود منوح علال ہوں گے اگر ان کے رانی دکھ سچی میں تو ان کو بھی کوئی بڑا عدہ مل سکتا ہے وہ پنول کے لیے کافی یوگی سابیت ہوچتا ہے تو اس طرح کیسے بھویشے کی سبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے دیپک منگلہ کا چانس بن سکتا ہے حالانکہ کرن دلال اپنی جگہ بہت مضبوط ہے مکابلہ بی جے پی ورچز کونگریس رہے گا اور ججپا جو ہے کم سے کم سمان جنگ بھلے ہی ہار ہو نہیں جیت پائے لیکن سمان جنگ ستیتی کے لیے ججپا ضرور کوشش کرے گی اور انیلو بیہت کمزور ہے اسے جو بھی ستیتی ملے گی اس کو سنکوش کرنا پڑے گا جی جی پریوار جتنا بڑا ہوتا ہے کلے بھی بڑتی چلی جاتی ہے بی جے پی کے سامنے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ اس بڑے پریوار کو شانت رکھنا خوش رکھنا یہ جو چارچہ پانچ پانچ سمبھاویت امیدواروں کے نام نکل کے سامنے ایک ٹکے تو کسی ایک کو ملے گا کیا لگتا ہے آپ کو اپنے پریوار کو شانت اور خوش رکھ پائے گی بھاتی جوناتہ پارٹی خاص طور پر پلول میں دیکھیں جو بپکش تھا وہاں زیادہ تر بپکش کے نیتہ جو پرباوی ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ جڑ چکے ہیں جو نہیں جڑے ہیں وہ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں بی جے پی وہاں مجبوط استطیتی میں ہے اور بی جے پی پچھلی بار چناؤں وہاں نہیں جیت پائی تھی تو اس لیے دو ہزار چودہ کے مقابلے دو ہزار انیس میں اس کی آکرامک رن نیتی پلول میں دیکھنے کو ملے گی مقابلہ کانگرے سور بی جے پی کے بیچ ہوگا اور اس میں دکھ رہا ہے کہ دیپک منگلا ابھی کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ان کے اوپر مکھ منتری کا ہاتھ ہے اور مکھ منتری کے راجنیتک سلاکار ہیں تو ان کا قد کہیں نہ کہیں ویدھائیق بھلے ہی نہیں ہیں لیکن پلول میں ان کا قد بڑھا ہوا ہے اور یہ وہاں کی جنتہ بھی اس بات کو محسوس کر رہی ہے اور لوگوں کو بھی یہ ہے جیسے کتھوریا جی نے کہا کہ لوگوں میں کہیں کہیں یہ امید ہے کہ اگر دیپک منگلا پہ لوگ بھروسہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مکھ منتری کے وہ پسندیدہ ہیں رسس کے پسندیدہ ہیں سنگٹھن میں بھی ان کی اچھی پکڑ ہے تو ایسے میں ان کو کچھ اچھا ہوتا بھویس میں مل سکتا ہے تو بھویس پلول کے بھویس کے لیے لوگ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے دیپک منگلا کو پسند کریں لیکن مقابلے میں وہاں کرن دلال ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کرن دلال کی چنوٹی کو دیپک منگلا اور بی جی پی کیسے سامنا کرتے ہیں جو سمبھاویت امیدوار ہے ان میں مکھے مقابلہ نظر آ رہا ہے کرن سنگھ دلال اور دیپک منگلا کے بیچ بہت شکریہ آپ سبھی کاماتا جڑنے کے لیے سمام باتچیت کے لیے تو کانگریس بی جی پی انہیلو اور جے جی پی چاروں ہی پارٹیوں کے سمبھاویت امیدواروں پر جنتہ نے اپنی رائے دے دی ہے جنتہ نے کرن سنگھ دلال کو کانگریس سے پسند کیا ہے تو دیپک منگلا کو بی جی پی سے پسند کیا ہے جے جی پی سے گیلال چاندہاٹ کو پسند کیا ہے تو انہیلو سے مہندρε بھڑانا کو پسند کیا ہے حالانکہ ان سمبھاویت امیدواروں میں پلول کی سکتہ کی سے سو پی جائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ریس ٹو میں اگلی ویدھان سبھا ریس دو ہزار انیس میں اگلی ویدھان سبھا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے یہ کاروہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا پلول کی استطیعت صاف ہو چکی اگلی ویدھان سبھا کونسی ہوگی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے ٹوٹلیوز